جیسا کہ اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ڈارک سٹار کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بک کو پڑھ رہا ہوتا ہے یہ بک کافی خاص ہے اب وہیں پر پہنچ جاتا ہے کیابین لابین جو اپنی ہاتھوں کو ایک ہامر میں بدلتا ہے کہتا ہے کہ ڈارک سٹار میں تمہیں یہ ڈھونڈ رہا تھا اور تمہیں مارنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ تمہیں وہی بدماس ہو جو میرے راستے میں ہر بار آتے ہو اسی لئے میں آج تمہیں اس حساب کتاب تو چکتا کر کے ہی رہوں گا جس کے بعد ان دونوں کی لڑائی سوری ہوتی ہے ان دونوں کی کافی لڑائی ہونے کے بعد دارک سٹار کیابین کو جیت لیا ہے جس کے بعد وہ اپنے پاور کو یوز کر کے کیابین لابین کو ہننے بھی نہیں دیتا جس کے بعد کیابین کو کافی درد ہو رہا ہوتا ہے تب دارک سٹار کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہی پر آنے میں مجبور کیا ہوں تم خود آئے نہیں ہو جس کے بعد ڈائیک سٹار بتاتا ہے کہ تمہارے یہ پوری موسٹر باڈی ہے نا میں تمہارے ٹھیک کر سکتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں تم نے مجھے اپنی ساتھ دینا ہوگا اور دونوں اس دسمانی کو بھلا کر ایک ٹیم کی طرح کام کرنا ہوگا لیکن کیابن لائیون یہاں سے چلے جاتا ہے کہتا ہے کہ میں یہ سب نہیں کرنے والا کیونکہ تم میری جانے مانے دسمان ہو لیکن ڈائیک سٹار منانے میں کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ دیا تو یہ تمہاری موسٹر باڈی سے تم اپنی نارول باڈی میں آ سکتے ہو اب یہ بات سنکے کیابن لائیون تھوڑا بہت خوص ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں راجی ہوں اب ڈائرک سٹار بتاتا ہے کہ اگر تمہارا دوستوں کو یہ بات پتا چلے گا تو کیا کریں گے ڈائرک سٹار ذکر کر رہا تھا گوین اور بین کی لیکن کیابن بتاتا ہے کہ ان دونوں دوستوں کے کچھ دوری رہنا ہوگا بین اور گوین کو میں سمال لیتا ہوں اب دونوں راجی ہو چکے ایک خطرنا کام کرنے کے لیے آگے ہمیں دیکھنے کو ملنے والے جو ان دونوں کام کر رہے اسی سے ایک مصیبت کھڑی ہوتی ہے وہ بھی ایک خطرناک مصیبت اب اس کے بعد دوسری طرف دیکھا جاتا ہے بین گوین کو جو کیابن کو ویٹ کر رہے ہوتے اور پلمر بیٹس کو یوز کر کے کافی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کو یہاں پر کال نہیں لگنے کی وجہ سے دونوں ایک کافی مصیبت اور گسے میں بھی تھے اور بین تو بتاتا ہے کہ سائد کیابی لائیویر ہم سے چھوڑ کے چلا گیا کیابن اب اس بار ہمارا ساتھ نہیں ہے تو اس نے فوریون ایٹس کو پیٹنے کی مزہ بھی میس کر دیا جس کے بعد ان دونوں فوریون ایٹس کو پیٹنے کے لیے جانے والے تھے لیکن ان سب کو چاہیے تھا کار جو کیابن کے پاس تھا لیکن کیابی نہ ہونے کی وجہ سے بینٹینیشن ایریاس میں ٹرانسوم ہوتا ہے جیٹرے میں جس کے بعد گوین کو اڑا کر لے کے یہاں سے چلا جاتا ہے اب ہمیں دوسری طرف دیکھا جاتا ہے ڈائر سٹار اور کیابین جو ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر ایک اینرڈی والی چیز رکھی تھی جس کو یوز کر کے ان دونوں اب اپنی پرابلم کو سولپ کر سکتے ہیں یعنی کی کیابی لائیویر ایک مونسٹر فرم کو حالانکہ ان دونوں کو اس چیز کو کافی جرورت ہے دونوں اس چیز کو یوز کر کے کافی پاورفل بننا چاہتے ہیں اور کیابین لائبین اپنی پاور کو یہاں پر مائنس کرنا چاہتا ہے دونوں سیپ کو یوز کر کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں یہ ایک آئیلینڈ پر تھا یہاں پر سمجھ رکی چلتے چلتے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد یہاں پر کافی ہری آلی تھا وہاں پر پہنچنے کے بعد اسی گیٹ پر کافی سارے پتھروں کی مونسٹر تھے جو ابھی ابھی اڑھتے اور ان سب کی اوپر حملہ کا نئے سٹارٹ کرتے ہیں حالانکہ ان ساری پتھروں کی اتنا خطرناک مونسٹر اسی چیز کو صورت سے کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی اس کے اندر جا نہ سکے لیکن کیابین لائبین وہ ایک راک کی بنا تھا اور وہ ایک مونسٹر میں ہے تو اس کے پاور کو یوز کر کے ساری مونسٹر کے ساتھ بھیڑ جاتا ہے ڈارک سٹار بھی اس کو کافی ہیلپ کرتا ہے جس میں فائنل کافی لڑا ہونے کے بعد ساری مونسٹر کو کیابین آبین ہرا دیتا ہے اب ساری مونسٹر کو ہنا کے چکر میں وہ کافی بری حالات میں بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے کافی ساری مونسٹر کو بس اکیلی ہرایا تھا اب ان سب بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں اسی مندر کے اندر وہاں پر پہنچنے کے بعد دیکھنے کو ملتی ہے وہی چیز جو ان سب کو ضرورت تھی حالانکہ اسی چیز کو یوز کر کے دونے اب اپنی بوڈی کو کافی جنس کرنے والا ہے اور ایک اور ڈارک سٹار کافی پاورفل بننے والا ہے جس کے بعد ڈارک سٹار کی مونسٹر فارم بھی وہ اپنی انسان میں آنے والا ہے مارپ پوسٹنے کے بعد ڈارک سٹار اپنی پاور کو یوز کرتا ہے لیکن اس سے وہ چیز نہیں نکالا جاتا حالانکہ اس چیز کا نام ہے ڈومین سلیبرین اب ڈارک سٹار اس کو یوز نہیں کر سکتا تھا اور اس لئے کیابن لائبن وہاں پر چڑھ جاتا ہے کافی مصبت جھیلنے کے بعد پونس جاتا ہے اور اس کو اٹھا لیتا ہے جب اس کو اٹھا لیتا ہے تب اسی چیز سے پورا مندر یہاں پر سما ہوا تھا لیکن یہ بھی اب نکلنے کی وجہ سے پورا مندر ٹوٹنے لگتا ہے اور یہاں پر ایک جال بھی تھا جو کیابن لائبن کو ایک بقسے میں قیت کرنے لگتا ہے یعنی کیابن لائبن ایک بقسے کے لئے اس بقسے کے اندر ہونے والا تھا لیکن تب بھی ڈارک سٹار اپنے پاور کو یوز کر کی اور اس پتھر کو توڑ دیتا ہے جس کے بعد کیابن لائبن فری ہوتا ہے اب دونوں اس مندر سے یہاں سے بھاگ چلتے ہیں اب باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے پورا مندر یہاں پر دوا ہوتی ہے جس کو دیکھ کے دونوں بتاتے ہیں کہ اسی چیز سے اس مندر کو یہاں پر رکھاتا لیکن یہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ پورا ٹوٹ گیا اب ان دونوں کو تو وہ چیز مل چکی تھی جس سے ان دونوں کا کافی فائدہ ہونے والا تھا اب دونوں اس کو ایک ایک پٹی پکڑنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیار پاور کا انرجی کو سورس نکالنا ہوگا تمہاری پوری منسٹر فارم کی جو بھی پاور ہے وہ میں سوک لوں گا اور تم اپنی نور فارم میں آ سکتے ہو اور میں اپنی پوری منسٹر باری کو اپنی ریکوبر کر کے میں انسان میں بدل سکتا ہوں جس کا بات دونوں ایسے کرنے لگتا ہے دونوں ایک ایک طرف پکڑنے کی وجہ سے دونے پاور ادھر کی ادھر سفلائی ہونے لگتا ہے اور کیابین کو کافی یہاں پر درد بھی ہو رہا تھا اور کافی پین فول ہو رہا تھا کیونکہ اس کی پوری باڈی کی پاور اسی چیز میں جا رہی تھی اور اس کی پاور دارک سٹار لے رہا تھا یہاں پر کافی ایسیز ہونے کے بعد دونے اس کام کو یہاں پر ایکسس کر لیتے ہیں اور کیابین اب اپنی نورال فارم میں آ چکا ہے اور دارک سٹار اپنی پوری انسان فارم میں آ چکا ہے جس کے بعد کیابین ابھی بیوستر اٹھتا ہے اب اپنی باڈی کو دیکھنے لگتا ہے لیکن وہ تو ایک انسان میں بدل چکا ہے جس کے بعد پاور کو یوز کرنے بھی لگتا ہے لیکن وہ آپ پاور کو ابجبت نہیں کر سکتا دونوں ہی ٹھیک ہو چکے تھے اب دارک سٹار بتاتا ہے کہ ہم دونوں نے اس کام کو ایکسس کر لیا تو اب ہم دونوں کا راستے بھی الگ الگ ہوگا جس میں دارک سٹار کیابین کو ایک پونچ مارتا ہے اس کی آنکھوں میں کافی گھاؤ بنا دیتا ہے جس کے بعد دوسری چیز کو لے کے یہاں سے چلا جاتا ہے اب ہمیں دوسری طرف دیکھا جاتے کیابین کو جو گوین بین اور وہاں پر پہنچ جاتا ہے جس کے بعد گوین ٹینی نیشن اس کو پاور چیک کرنے لگتی ہے گوین ٹینی نیشن کو پتا چلتی ہے نے یہ سب آسانی سے کر لیا لیکن گوین بتاتی کہ میں نے کافی کچھ کیا لیکن میں نے یہ نہیں کر سکا کیونکہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ گوین ٹینی نیشن ٹائم ٹرائبل بھی کر چکی ہے کیابین کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ نے اس اپیسوڈ کو نہیں دیکھے تو ڈیس پیشن میں مل جائے گا نہیں تو چینل پچھلے والے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو جس کے بعد کیابین اپن بہانہ بنا کر یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن گوین کو سکھ ہونے لگتے کہ اس نے کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ کیا ہے جس کے بعد ان سبھی لوگ ایک ٹیم کے ساتھ لڑا کرنے کے لیے ہاں سے نکل چکے تھے لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد گوین بتاتی کہ تم یہی پر رہنا کیونکہ تمہیں انسان ہو تو تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے جس کا سون کہ کیابین میں یہاں پر ہے نار ہوتا ہے کیونکہ ہر وقت ان سب کے ساتھ ہوایا تھا لیکن کیابین اپن کو اب ان سب کے لئے پاور لیس بتایا کیابین بھی بھی سوچنے لگتا ہے کہ اب ان سب کے لئے تو ایک میں ڈرائیوری بن چکا ہوں کیونکہ میں فائٹ میں حصہ نہیں لے سکتا اب ان دونوں کی لڑا ہو رہی تھی وہاں پر کیابین اپن کی مدد سے اس فائٹ کو جیت لیتے جس کے بعد بین بھی کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے اس فائٹ کو ہم نے جیت لیا تو تم ہمارے ٹیم کے سب سے اچھے ہو جس کے بعد گوین ٹینیشن بین اور کیابین وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اب کیابین ایون گھر تک جانے والا تھا راستے میں گوین کو بتاتا ہے کہ گوین کیا تم میرے ساتھ چلوگی گوین ٹینیشن اس کو ہاتھ پکڑ لیتی ہے لیکن تب ہی اس کو ڈرک سائٹ کو نظر آتا ہے جس کو دیکھ کے وہ کافی حیران ہوتی ہے اور کیابین کو بتاتی ہے کہ مجھے کچھ کام ہے میں اسی لئے نہیں جا پاؤں گا لیکن تم چلے جاؤ کیابین بھی وہاں سے چلے جاتا ہے گوین ٹینیشن کو پتہ لگ چکے کہ یہ ڈرک سائٹ کا ہی کام ہے اور اسی لئے وہ یہاں سے نکل پڑتی ہے سیدھے پہنچ جاتی ہے ڈرک سائٹ کے سامنے جس کے بعد اس کے پاور کافی تھی اور اس لئے وہ اپنے دونے ہاتھوں میں کافی انرجی کو یوز کرتی ہے اور وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس کے بعد بتاتی کہ تم نے کیا کیا جس سے کیابین ایون اپنی فارم میں آ گیا اب ڈرک سٹر بھی گوین کو دیکھ کے کافی خوش ہوتا ہے اور آؤ گوین تمہیں ادھر آؤ میں تمہیں پوری بات بتاؤں گا اب ڈرک سٹر کہتا ہے کہ میں نے ایسا چیز کیا جسے یہ میری ساتھی پر لگ رہی ہے نا اس کی یوز کر کے کیابین کی موسٹر فارم کو میں نے اس کو انسان میں بدل دیا اور میں نے اس ساری پاور کو اپنے طرف لے لیا جس کے بعد اب میرا پاس کافی پاور ہے اس میں دونوں کا یہ فائدہ ہے لیکن گوین ٹینیشن کافی چڑ گئی تھی جس کے بعد کہتی ہے کہ تم نے یہ سب گلتی کر دی اب اس بات کو سن کے ڈرک سٹر بتاتا ہے کہ میں نے کوئی گلتی نہیں کی میں نے اس کی کھینے کے بعد یہ سب کیا تھا اب ڈرک سٹر بھی گوین کے ساری انرجی کو اپنے طرف لینے کی کوشش کرتا ہے گوین ٹینیشن بھی اپنی مینا پاور کو یوز کر کے اس کو ہرانا چاہتی ہے لیکن ڈرک سٹر کے پاس ہوئی چیز تھی جس سے گوین کی جو بھی پاور تھا وہ ساری پاور اسی میں سمجھ آتی تھی اور اس لئے گوین ٹینیشن اس کو کچھ بھی نہیں بگڑ پاتی جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس کو یوز کر کے تمہاری پوری پاور کو بھی اپنی طرف لے لوں گا جس کے بعد میں اتنا طاقہ طور بنوں گا کہ پوری آرث میں ریکوٹنوں میں ہوگی اور وہ گوین ٹینیشن کی پوری پاور کو یوز کرنے لگتا ہے جس کو دیکھ کہ گوین ٹینیشن کافی دردناک طریقے سے چھیکنے لگتی ہے اور بتاتی ہے کہ تمہیں ایسا مت کرو یعنی کہ اب ڈائشٹر الموسٹ اس کو ختم کرنے والا تھا لیکن تبیہ میں دوسرے طرف دیکھا جاتا ہے کیون اور بین کو جو کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے گوین کو لیکن گوین ٹینیشن وہاں پر نہیں آتی اور گوین نہ آنے کی وجہ سے بین اور کیون دونوں ہی بھٹک جاتے ہیں اور دونے ایک دوسری کے اوپر بلیم کرنے لگتی کہ تمہاری وجہ سے ایسا پرابلم کھڑی ہوئی تھے لیکن کیابین کو پتہ لگ چکا تھا کہ گوین ٹینیشن کدھر گئی جس کے بعد بین کو لے کے وہاں سے چلے جاتا ہے گوین کے سامنے وہاں پر پہنچنے کے بعد دیکھنے کو ملتی ہے کہ گوین ٹینیشن کو ڈائشٹر پوری طریقے سے اپنی پاوری ایچ کر کے پوری پاور چوس رہا ہے جس کو دیکھ کے بین ٹینیشن ایلیس میں ٹرانسوم ہوتا ہے اور اس کو روکنے کے لئے فرٹیک سے وہاں پر پہنچ جاتا ہے لیکن اس کو بھی پوری پاور یہاں پر سوکنے لگتا ہے اب گیابین ٹینیشن تو کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ تو اپنی نارل فارم میں ہے اب ڈارک سٹار بین اور گوین کا ہی پاور لینے لگتا ہے اور یہاں پر ایسا مانو کی سب سے خطرنا کر سب سے پاور فور بس ڈارک سٹار ہی ہے جس کو دیکھ کے گیابین بتاتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن گوین کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے یہ کہتے ہوئے وہ اسی چیز کو یہاں پر اپنی طرف ہاتھ میں لگا دیتا ہے لیکن ڈارک سٹار بتاتا ہے کہ تم سارا کام بگاڑ دوگے ایسا مت کرو لیکن کیابین لائبین اب کچھ بھی راستہ نہیں تھا وہ ایسا ہی کرتا ہے اور اس چیز کو پاور ایپ جب کرنے لگتا ہے یہاں پر اس پاور کی یوز کرتے ہوئے ایک اپر ایک بلاسٹ ہوتی ہے جس بلاسٹ میں کیابین لائبین کو دیکھنے کو ملتی ہوا اپنی باڈی پر آ چکا ہے یعنی کہ وہ ایک موسٹر باڈی پر جس کے بعد دارک سٹار اپنے ہی اسی موسٹر باڈی پر وہ بھی آ چکا ہے اب گوین ٹرینیشن اور بین بھی ٹھیک ہو چکے جس کے بعد دارک سٹار کو ایک پنچ مارتایاں سے بھگا دیتا ہے اور بین بتاتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا تم تو فیر سے وہ ہی بن گیا جس کے بعد کیابین بتایا تھا ایک کرمو کا حفال ہے بچو وہ انٹرینیشن معافی مانگ لیتی ہے اور بتاتی کہ میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے لیکن کیابین بتاتی کہ کوئی نئی ہے یہ سب تو ہونا ہی چاہیے تھا جس کے بعد ان سب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو آگے دارک سٹار کو کیا ہوا ہمیں آگے اپنے پتا چلے گی تو یہ ویڈو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں جروح سے بتانا اور میرا بوئیس تھوڑا سا ڈیفرینٹ آ رہا ہے بھر میں تھوڑا سا بیمار ہوں تو نیکسٹ ویڈو میں ملتے ہیں نیکسٹ آسم اپیسوڈ کے ساتھ ہاتھ جروں گا جو اب میں لینے والا ہوں الٹمیٹ ایلین سیریز تو آپ کو ایلین فورس کی ساری اپیسوڈ کو دیکھنی ہے تو میری چینل پر آلیڈی ویڈیو بن چکی ہے جا کے ایک ایک کر کے ویزیٹ کر کے دیکھ سکتے ہو تو اب میں سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں بینٹ ایلین ایلین سیریز کی اور تُم سب لوگ ایک کمیٹ میں بتانا کہ میں کن کن سے اپیسوڈ کو لاؤں نیجے کمیٹ پر ضرور سے بتانا اب اگلی ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے بائی بائی سائننگ آؤٹ آنون ایکسپلین